دس کا دنگل سوال یہ ہے کہ بھارت کے دشمن ترکی کے ساتھ ہیں گیا نیتانیاہو سے ملنے سے وہ انکار کرتے ہیں لیکن دیش کے دشمن ترکی سے پیار کرتے ہیں پہلے یہ ریپورٹ اس کے بعد دس کا دنگل میں بحث کو آگے بڑھائیں گے والیوڈ ابینیتا آمیر خان کی یہ تصویریں نئی بحث کا حصہ ہیں وہ بحث جس میں آمیر تیکھے سوالوں کے گھیرے میں ہیں پہلے اس تصویر کا بیورہ دیکھئے شاید کچھ جلتے سوال آپ کے ذہن میں بھی آئیں آمیر خان کو تو آپ پہچان رہے ہوں گے پر جو محترمہ ان کے بغل میں کھڑی ہیں وہ ہیں ترکی کے راشپتی رجب طیب ایردوگن کی پتنی امین ایردوگن یعنی ترکی کی پراثم محلہ بس یہی ملاقات سوشل میڈیا پر ٹرول ہو گئی آمیر اور ایمین ایردوگن کی اس ملاقات کا چھپا ہوا سندیش کیا ہے اور کس کے لیے ہے جو لوگ ترکی کی گھور کٹر پنتی اسلامی سوچ کو جانتے ہیں وہ ان تصویروں پر تیکھی ٹپنی بھی کر رہے ہیں بھارت کے مطردیش اسرائیل کے پردان منطری سے ملنے کے نام پر آمیر خان کنی کٹ گئے تھے پر بھارت کے شطردیش ترکی کے راشپتی کی پتنی کی میزبانی سویکار کرنے میں انہیں کوئی ہچک نہیں ہوئی سوشل میڈیا پر لوگوں کا گصہ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد چرم پر پہنچ گیا کسی نے سیدھے سوال پوچھا جس دیش نے تمہیں نام شہرت اور پیسہ سب دیا اس کا دشمن دیش تمہیں پیارا ہو گیا بھارت آتے ہیں اور فلم انڈسٹری کے سب ہی لوگ آتے ہیں درسل چوشل میڈیا پر لوگ اس ماملے کو سال 2018 میں اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو کے بھارت دورے سے بھی جوڑ کر دیکھ رہے ہیں 2018 میں بینجامین نیتنیاہو بھارت دورے پر آئے تھے اس سمیں نیتنیاہو نے بولیوٹ کی کئی ہستیوں سے ملاقات کی تھی لیکن شاروک خان، آمیر خان اور سلمان خان نے اس ملاقات کا حصہ بننے سے منع کر دیا تھا اب جرہ ترکی کی اس بھومکہ کو بھی سمجھئے جو دیش میں ساجشن مسلم کٹرپنتی جماعت کو بھڑکا رہا ہے فنڈنگ سے لے کر مہین چالوں کے ذریعے استھرتا فیلانے کی ساجش رج رہا ہے ترکی نے دھارہ 370 ہٹانے کا ویروت کیا پاکستان اور ترکی کے قریبی رشتے ہیں دونوں ہی دیشوں کی اسلامی آتنگوات کے سمرتھک بھارت میں کٹرپنتی اسلامی سنگھٹھنوں کو فنڈنگ اسلامی کٹرپنت کا پاکستان کے بعد دوسرا بڑا کیندر ترکی اسلامی سٹیٹ کے لیے پلاننگ کے ساتھ کام کر رہا ہے ترکی ایسے میں آمیر خان کی ترکی کی فسٹ لیڈی سے ملاقات سیدھے نشانے پر ہے ایک نجریہ سے اس ملاقات کو ششتہ چار بھیٹ قرار دینے کی کوشش سوامپنتی فلمکاروں اور کلاکاروں کی طرف سے ہو سکتی ہے لیکن کئی سوال ہیں جس کے گھیرے میں نیت ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو آمیر خان کی اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد کئی لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آمیر خان آپ کو اس ملک نے سب کچھ دیا پیار دیا عزت دیا سب کچھ دیا آپ کو یہاں ڈر لگتا ہے لیکن ترکی جو کہ اسلامی کٹرپن کا بڑا چہرہ ہے وہاں پر جانے سے آپ کو ڈر نہیں لگتا آج اسی پر دس کا دنگل میں بڑی بحیث ہوگی جلدی سے آپ کو بتا دیتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون میں جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں للیت امبردار جی جو کی پولیٹیکل انالیسٹ ہے جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ عرفہ جانزی ہے جو کی پولیٹیکل انالیسٹ ہے اور پریتی پانڈے بھی پولیٹیکل انالیسٹ ہے تینوں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سب سے پہلے للیت امبردار جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا آمیر خان نے رونگ نمبر ڈائل کر دیا گیا یہ نمبر جان کے ڈائل کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ارداغان جو ہے وہ آج کی تاریخ میں دنیا بر میں کھلیفت کھلیفت ریکریئر دوبارہ کریئٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ آج کی تاریخ میں دنیا بر کے مسلمانوں کا ٹھیکے دار بن گیا ہے وہ پاکستان کے سینٹ میں جب آتا ہے وہ کہتا ہے پاکستانیوں کو کشمیر تمہارے لیے اتنا ہی اتنا ہی ضروری ہے اور نازک ہے جتنا ترکی کے لیے اور کشمیر پاکستان کے لیے کیوں نازک ہے کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ کشمیر دو ٹو نیشن تھیوری کے آدار پہ ہوئے ویباجن کا ادورہ ایجنڈا ہے اس کا مطلب ترکی اس ٹو نیشن تھیوری کو ریکنائز کرتا ہے اور یہ حقیقہ ہے کیونکہ ترکی جو ہے ابھی آج کی تاریخ میں جب انہوں نے یہ فروری کے شاہین باہ کی ہاں پہ چل رہی تھی جس کا کہتے ہیں کہ اس کی فنڈنگ بھی ترکی سے بھی ہوئی ہے اس کی فنڈنگ بھی ترکی سے ہوئی ہے لیکن سنیے کیا کہتا اس نے اس نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مسیکر قتل عام ہو رہا ہے وہ ساتھ میں بولا کون کر رہا ہے یہ قتل عام ہندو قتل عام کر رہے ہیں کیا جب آپ جب آپ امیر خان جب تم ہندوستان میں بیٹھ کے کچھ سال پہلے بولتے ہو کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو خطرہ ہے ان کی بیوی کہتی ہے کہ ان کے بچوں کو خطرہ ہے وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو جب آپ اسی حالات میں یہ جو فروری کے بیان کے بعد جب آپ اس محترمہ کو سجدہ کرنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ تو آپ ان کے اس بیان کو انڈورز کرتے ہیں جو انڈورز جو ہندوستان کو اور ہندووں کو ڈیمنائز کرتا ہے یہ عامیر خان لیکن بتسنیے مجھے ممبئی کے فلم کاروں سے زیادہ امید نہیں ہے ان میں جو ووکل ہے جو بولتے ہیں لیف لیورلز ہیں وہ شاہین باگ کے لئے بولتے ہیں لیکن ہندوستان کے لئے ان کا پیٹریارٹیزم کبھی بھی نہیں ادھرتا یہ فلم سنیلدت اور نرگیزدت کی نہیں ہے جب وہ جاتے تھے مرچے پہ جاتے تھے اپنا ٹروپ لے کے اور فوجیوں کو انٹرٹین کرتے تھے آج کی تاریخ میں ممبئی کے جو ہیروز ہیں ان کی ان کا پیٹریارٹیزم ان کی راشت بقتی صرف سلو سکرین تقسیمت ہے ارفاجان جی ایسا کیوں ہے کہ آمیر خان کو اس ملک میں ڈر لگتا ہے اور ترکی میں وہ اپنے آپ کو سیب سمجھتے ہیں وہ ترکی جو کہ اندوستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے وہاں پر انہیں کوئی جنت نظر آتا ہے پہلے تو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ آمیر خان اگر ترکی گئے انہوں نے اس کا یہ آتوماتیکلی مطلب کیسے ہو جاتا ہے کہ آمیر خان ترکی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں میں بھی آپ بھی آپ ایک آئنکر ہے میں جانتی ہوں کہ آپ دس ہزار لوگوں سے ملتے ہوں گے تو اس کا کیا مطلب ہے آپ دس ہزار لوگوں کی آئیڈیالوجی کو انڈورز کرتے ہیں یہ آپ نے ملنے سے اور اس کی آئیڈیالوجی کو انڈورز کرنے سے ایک کنیکشن ایسے بنا دیا عرفہ جان جی عامر خان ایک سامان ناغرک نہیں ہے وہ ایک آئیکن ہے کروڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اگر وہ ایک لائن بھی بیان دیتے ہیں تو ہزاروں کروڑوں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں زندگی نہیں ہے آپ بتا بھی یہ ٹی وی پہ کہ آمیر خان کی کوئی نیجی زندگی نہیں ہے کوئی نیجی زندگی نہیں ہے جس جس پوٹیشن میں آمیر خان ہے اس کی نیجی زندگی نہیں ہو سکتی جس پوٹیشن میں شائر آمیر خان آج کی تاریخ میں ہے وہ وہاں پہ ہندوستان کے بہت بڑے تل میکر کی رہیسیت سے گئے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک انڈور نہیں بہت سکتے اللہ نے جی میں نے آپ کو بولنے دیا تھا عشان کر سکتے ہیں اللہ نے دنیا کہ میرے میں سے اگر طرف کے لئے میں سکتے ہیں یہio یہ — آپ کو لڑا کی کوئی نیجی زندگی کیونکہ کیندوستان میرے پہ ہنھ ہمارے دیش کی اردوگان تمہیں روزگار دے گا چینی تمہیں روزگار دیں گے کشمیری چینی بھائی بھائی کہکے تم لوگوں روزگار دیں گے چینی جس سے نہ تو جیلی پی سے کوئی مطلب نہ تو روزگار سے کوئی مطلب نہ تو دیش بھی بنے گا جب تم کشمیر کے آتگوادیوں کو چھپ رہا ہوگے دشمنوں کی کیا غرورت جنگی دیش میں آپ جیسے جیچنگ رہے ہو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پر یہ بتائیے اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جا سکتا ہے ترکی میں جا سکتا ہوں آپ جا سکتے کوئی بھی جا سکتا ہے اگر آمیر خان چلے گے تو کون سا ظلم ہو گیا کون سا پہاٹ ٹوٹ گیا اینڈیا سے ٹوٹ گیا ہزاروں لوگ ہر سال ٹوٹ گیا جاتے ہیں آپ ان کے ارتیاز کے بارے میں نہیں جانتے ان لوگوں نے کشمیر میں رہ کے جو چیزیں صحیح ہیں آپ شاید وہ نہیں جانتے تو ایسے ویکتی کو جائچند بولنا یا ان کے لیے ایسے اپمان جنرک شبد کا پریوگ کرنا بہت ہی خراب ہے تو پلیز لاشنل ٹیلی ویژن پر لالی تمبردار جی جیسے لوگوں کے لیے اس طرح کے شبدوں کا پریوگ نہ کریں دوسری چیز پرتیوش میں آمیر خان پہ آنا چاہوں گی دیکھیں آمیر خان ایک عام ناغرک نہیں he is not a common citizen man یہ جو کہ کہیں چلے جاؤں اور کہیں چلے آئے ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے کچھ بھی کہنے کا کچھ بھی بولنے کا کچھ بھی بیان مینے کا کروڑوں بھارت واسیوں پہ اثر پڑتا ہے میں صرف ایک چیز یہ کہتی ہوں کیونکہ 2018 میں جب اسرائیل کے پرائی منسٹر آئے تو یہ تینوں خان میں سے کوئی خان ان سے ملنے نہیں گیا مومبائی میں تھے کارکرم تھا اور اسرائیل کیونکہ بھارت کا دوست اسرائیل ہمیشہ بھارت کے پکش کے بارے میں بات کرتا ہے بھارت کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اس سے یہ لوگ ملنے نہیں جاتے لیکن ایک تانہ شاہی دیش ایک کٹرپنتی دیش ایک ایسا دیش جو پورے وشو کے سارے اسلامی کنٹریز کو ملا کے بھائی چارہ نے بھارا ہے اسلامی کنٹریز کے ساتھ مل کے بھارت کو توڑنے کی بات کرتا ہے یون تک کے یونائٹیڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ جا کے بھارت کی برائیاں کرتا ہے بھارت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ بھارت جو ہے وشو پتل پہ شانتی نہیں رکھ سکتا ہے اور بھارت جو ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کو سپورٹ کرنا مطلب دھارہ 370 ہمارے یہاں سے ہٹ رہا ہے ترکی کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا یہ بڑی بات ہے پاکستان اور ترکی آج کی ڈیٹ میں بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی جیسے سمبند نبھاتے ہیں 2015 میں جب یہ بولتے ہیں امیر خان کی ان کے پتنی کو ان کے بچوں کو یہاں ڈر لگتا ہے اور یہ دیش چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو پرتیوش دیش چھوڑ کے تو یہ گئی نہیں 2015 سے لے کے 20 تکینوں نے 5 فلموں اور لانچ کر کے کئی سو کروڑ تو کمالی ہے بھارت میں ان کو امیر خان جو بنایا گیا ہے امیر سے یہ امیر خان جو ہوئے ہیں یہ جو امیر ہوئے ہیں نا اسی بھارت میں ہوئے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی پیچھے بینگلور کے رائٹس ہوئے تھے پرتیوش کیا آپ نے دیکھا کہ امیر خان نے وہ بات بات پہ تختی لے کے جو کھڑے ہو جاتے ہیں بولیوڈ کے لو کیا بینگلور کے دنگے میں دلی کے دنگے میں یہ لوگ ایک بار بھی آ کے شانتی امن پریے بھائی چارے کا کوئی میسج دیتے ہیں ان کو بھارت میں جبھی بھی کچھ ہوتا ہے میں اس کا جواب افرا جان سے لوں گا اس سے پہلے رپی سنگ جی نیشنل سیکریٹری بی جے پی کے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں رپی سنگ جی کئی لوگ جو کی آمیر خان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ترکی میں جا سکتا ہے اگر ایسا ہے تو ہندوستان گورنمنٹ بین لگا دے کوئی ترکی ہی نہ جائے سمبند خراب ہے تو دیکھیں ترکی جانے میں کوئی دکت نہیں ہے پاکستان جانے میں کوئی دکت نہیں ہے تو وہاں جا کر آپ کس سے گلے ملیں گے کس سے بات کیت کریں گے اور کس سے ٹائم مانگیں گے ایشو یہ ہے اس ترکی کے ساتھ اس ترکی کے ساتھ جو کی لگاتار یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں کشمیر کا مدہ پاکستان کا ساتھ دیتا ہے وہ وہاں پر خود اسی ہزار لوگوں کو جیل میں ڈال لکھے دویئر پندرہ سے دویئر اٹھانہ کے بعد دویئر بیس کے اندر اسی ہزار لوگوں کو جیل میں ڈال لکھے صرف آواز ہوانے لی اس کے بارے میں تو وہاں پر امیر خان نے شاہد ان سے بات نہیں کری ہوگی ان کی ہومن لیٹس کے بارے میں بات نہیں کری ہوگی یہاں پر ان کو پوری چھوٹ ہے یہاں پر وہ کہہتے ہیں کہ میرے کو اس دیش میں در لگتا ہے میری پتنی کو در لگتا ہے یہاں ان کو کوئی دکھتے دی اس کے بعد تو پانچ میں فیلمیں لانچ کرتے ہیں جو بھی بہنزار دی سو ہزاروں سو کروڑ پر کھما لیتے ہیں وہاں جا کر ایک شب بولا انہوں نے کہ ترکی نے اپنے اسیہر لوگوں کو کیوں بندی بنا رکھا ہے ایک شب نہیں بولیں گے کیا انہوں نے بولا کہ ترکی کا لیبیہ کے پتی رویہ کیا ایک شب نہیں بولیں گے ترکی کا پورے اس پورے ریجن میں رویہ کیا اس بارے میں ایک شب نہیں بولیں گے ترکی کے اندر اپنے انٹرنل ڈیموکریسی ہے جی نہیں ہے اس بارے میں ایک شب نہیں بولیں گے اس پکار سے ترکی ملیشی اور پاکستان تینوں کو ترہ مل کر ریلیکل اسلام کو آگے پرموٹ کر رہے ہیں اور تینوں کو تیروں چائنا کے کلائنٹس جیر بن گئے ہیں اس پورے میں ایک شب نہیں بولیں گے دکت ہے کہ یہ بڑا سیلیکٹیب معاملہ ہے ان کو اپنے ایک پٹیکلر کومیٹی کو لے کر میں بڑا سپس کیا رہا ہوں اپنی ایک پٹیکلر کومیٹی میں اپنی فلمیں چلانے کے لیے ایک بڑا جیسے ووٹ بینک کی رانجیوت ہوتی ہے اس لئے فلموں میں پیسے کا خیل آئیے افراجان یہ سیلیکٹیب اپروچ کیوں پہلے تمہیں ایک بات بتا دوں آپ کو ہم لوگ اس دیش کے نوازی ہیں اس دیش کے سٹیزنز ہیں تو ہم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اگر ہم اپنے دیش میں کوئی غلط ہوتا دیکھتے تو بولیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کو بولیں نہیں پہلے چائنے پہ بات کیجئے پہلے نورس کوریا پہ بات کیجئے پہلے اس دیش پہ بات کیجئے بھائی ہم اس دیش کے نوازی نہیں ہے تو اگر آمیر خانہ کہہ رہے اس دیش کی لیے کیوں نہیں بہت سے جزل وہ دیش کی نوازی بنیدی ہے اپنے کہا کہ اگر ہمیں اپنے دیش میں کچھ بھی غلط نظر آتا ہے تو ہمیں ابھی وقتی کی سوطنترتہ ہے لیکن اگر کوئی دوسرا ملک کوئی دوسرا دیش ہمارے دیش کو گالی دیتا ہے تو ہم ان کو موتوں جواب دیں یہ بھی تو ہمارا آکھ ہے وہاں زبان سل جاتی ہے وہاں زبان سل جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو یاد دلا دوں جب نوال شریف بین مینسٹر بنے تھے پاکستان کے تو ہمارے نریندر موڈی جی ان کو جنم دن کی بھدائی دینے پاکستان چلے گئے تھے ان سے گلے ملے تھے وہ دیش کے پرہان منتری ہے یہ نہیں وہ دیش کے پرہان منتری ہے پرہان منتری کے لیے دپلومیسی کرنا ان کا چھے چھے پردو یہ بدائی ہے یہ کونسی دپلومیسی کرنے کے ساتھ یہ کونسی دپلومیسی کرنے کے ساتھ ارے بٹیے یہ کونسی دپلومیسی کرنے کے ساتھ وہاں بھی بتاؤں بہر کو یہ کونسی دپلومیسی انہوں نے ایک ساتھ بولان تو کہ آپ آپ ہندوستان کے خلاف کیا بولتے ہیں یا یہ جمعو کشویر کے پرچھ میں کیوں بولتے ہیں انہوں نے ایک ساتھ بولانے وہاں پر اس تگلے میں ملنے کیوں گئے تھے بتائیے ارے بھاری ہمارے دیش کے پردام ارے دیش کے اکسو تیس گھر ان کو چندر لگے وہ دیش کی ڈپلومیسی کرنے کا حق ان کو یہاں پر ان کو کسی ارگار دیا کسی پوچھ کر رہا گئی انہوں نے ایک پر بولتے سمیر کے انشوان ان کو اپنے اس کا کیا مطلب پاکستان تمرتھک ہوگئے وہ پاکستان کو دھر جا کر چھوگا اسی مرندر موڈی پاکستان کو دو مر دھر دھوگا انہی دھر میں جا دیا اسی لاندر موڈی نے یہ جو بھائی مسلم بھائی چھوڑ پر دیش کے پیچھے دیش کی پیت پیت چھوڑ گونتو یشو دکت دیش دیش موسیم بھائی مسلمان میں بھائی بھائی ہندو مسلم پر دیش کی پیت چھوڑ گونتو دیش ہم موسی 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 امبردار جی امبردار جی یعنی ہندوستان میں چکی یہاں پر ابھی ویکتی کی سوطندرتہ ہے تو سب کچھ آپ بولیں گے لیکن کوئی دوسرا ملک ہمارے دیش پر انگلی اٹھا ہے اس پر ہم جواب نہیں دیں گے بہت سیلیکٹیو اپروچ ہو جائے گا ہمارا دیکھے ایسا ہے کچھ لوگوں نے سدیوں سے اس ملک کو سرائی سمجھ کے رکھا ہے آپ جیسے ہوتل میں آتے ہیں آپ چک کرتے ہیں پانی ہے گرم پانی ہے ٹھنڈا پانی ہے پانی نلکا ٹھیک چل رہا ہے بجلی ٹھیک چل رہی ہے تو کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہیں یہاں تو مفت کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو چاہیے وہ تو مانگ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتل نہیں بنایا تھا جب کانگریس ترکار میں ہر چیز پر سوال کرتے تھے ہمارا دیش ہوتل نہیں تھا لیکن آج جب ہم جیری کی بات کرتے روزار کی بات کرتے لداخ کی گئی ہوئی زمین کی بات کرتے ہم ہوتل میں بیٹھ گئے شرم آنی چاہیے آپ لنے شرم آنی چاہیے آپ بولی مردار جی آپ ان کو بولی چھپ کرنے کے لیے بار بار پرسن اٹیک کر رہی ہے یہ بتمی بند کر دیں اگر آپ چاہتے کہ میں شو میں رہوں نہیں بلکل میں نے شروع میں کہ کوئی نیجی ٹیک ٹیک پڑی نہیں اپنی بات ہر کوئی کھن کر کہ رہے لیکن کوئی نیجی ٹیک کھنے آپ نے مجھے بولنے دیا تھا میرے ٹائم پہ ایک سیکنڈ افراج جان جی ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ انہیں اپنی بات پوری کرنے دیجی میں کہہ رہا تھا کہ کئی لوگوں نے صدیوں سے اس ملک کو سرائے سمجھ کے رکھا ہے نصر دین شاہ کہتے ہیں گرو سے کہتے ہیں کہ میں سات سو سال میرے پورو جو ہے افغانستان سے آئے تھے کیسے آئے تھے کارما میں آئے تھے کفیلے میں آئے تھے یا جو لڑاکار وہاں سے آتے تھے ہندوستان میں حملہ کر رہے تھے لیکن پاکستان میں رہ کے پاکستان میں رہ کے پریوار جیسا ماحول دکھتا ہے ہندوستان میں بچوں کو ڈر لگتا ہے یہ ہے یہ ہے شاہین باغ میں کھڑے ہو جاتے ہیں کیا ہے شاہین باغ ہندو اور سکھ جو ہم دو پرتیشت رہ گئے ہیں اگر ہم ان کو زندگی اور ان کو وہ حق جو ہم سب ہندوستانیوں کا ہے اس بارت ماتا کے اوپر وہ دینا چاہتے ہے تو شاہین باغ میں جا کے اس کی خلافت کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ لوگ پیسہ بنانے کے لیے پیسہ بنانے چلے بیسہ لمبی چلے گی مجھے ایک بہت چھوڑے سے بریک کے لیے سوال یہ ہے جو سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں آمیر خان پر کئی لوگ آمیر خان کے سپورٹ میں بھی لگے زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آمیر خان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ وہی آمیر خان ہے جنہوں نے یہ وقت کہا تھا کہ یہاں پر انٹالرنس ہے یہاں پر مجھے اور میرے پریوار والوں کو ڈر لگتا ہے لیکن ترکی اور ترکی کی زبان ہندوستان کے خلاف وہ آمیر خان کو سنائی نہیں دیتی کیا وہ آمیر خان کو دکھائی نہیں دیتا کیا اگر دکھائی دیتا ہے تو آمیر خان کو اس پر بھی بولنا چاہیے وہاں پر کیوں چک ہو جاتے ہیں ایک بہت ہی چھوڑا سا بریک جل لٹ رہے ہیں دس کا دنگل میں اس بحث کو آگے بڑھ آگے ہمارے ساتھ تمام اہمان اس پر بنے ہو ہیں میں افراجان میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں آپ نے کہا ہر کسی کو فریدم آف سپیچ ہے ہر کوئی کہنا چاہتا ہے یہ دیش اس کی پوری آزادی بھی دیتا ہے آمیر خان دیش میں کئی مسئلوں پر بولتے ہیں لیکن جب ترکی بھارت کے خلاب زہر اگلتا ہے کشمیر کی طولہ فلسطین سے کر دیتا ہے تب آمیر خان کیوں نہیں کہتے ہمارے دیش کے مسئلے پر ترکی کی کیا دلچسپی ہے اگر آپ دیکھیں گے آمیر خان کی پوری ہسٹری میں پچھلے دس سال میں انہوں نے کسی بھی فورین ریلیشن سے دور رہتے ہیں اس لئے میں آپ کو بھوڑ رہی ہوں کہ آپ کو اس میٹنگ کو ساری برائی ان کو اپنے ملک میں نظر آتی ہے اس ملک میں دم گھٹتا ہے لیکن دوسرے ملک میں لگتا ہے کہ کھل کر سانس لے رہے ہے کیا انہوں نے کہا کہ ترکی میں جو جمہور یا جو ڈیموکری نیچے دیرے جا رہی ہے وہ اچھا ہے کیا انہوں نے کہا ترکی میں جو سیکیونر کنٹری رہا کرتی تھی وہاں کے راشتر پتی اس کو دیرے دیرے ایک کٹر پنٹری بنا رہے یہ بہت اچھا ہے نہیں تو آمیر خان کو نہیں بولنا چاہیے سوال نہیں کرنا چاہیے جب آپ ہندوستان پر سوال کھلے کر سکتے ہیں تو پھر آپ دوسرے ملک پر سوال کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہندوستان ہمارا ملک ہے جہاں کہ ہم سٹیزم اور ہمارے ملک کو 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 کوئی انگلی دکھائے گالی دے کسی آم ہندوستانی کو بھنے بہت بہت سلیبریٹی ہو یا نا بھی ہو پورا حق ہے بولنے کیوں نہیں بولے لانی تام بردار لانی تام بردار لیکن ایسا ہے ایسا آرہا رہا ہوں پریتی پانڈے اور آرپی سنگھ جی آپ کے پاس بھی آرہا لانی تام بردار جلدی سنگھ جواب دیجی جی ایسا ہے فلم ایک بزنس ہے یہ لوگ بزنس کر رہے راشت گیا بھاڑ میں ان کو اپنی فریٹرنیٹی پہ سونو سود کے بارے میں جس کی دردناک ہتیا ہوئی ہے موکیش کھنہ اور کنگ رانوت کو چھوڑ کر ان لوگوں پہ تو ہمت نہیں ہوئی جیسے سوشان سنگھ راج پور کی موت ہوئی ہے ایک سونو سود جو ہے وہاں پہ جو سنیے آپ کو ماننا پڑے گا ترکی کیا ہے ترکی میں ارمینیان کا قتلیام ہوا وہ آج تکلی مانتے کرد کردوں کا ابھی بھی قتلیام چل رہا جنہوں نے آئیس آئی کے خلاف پہلی پہلے جو دنیا بر میں سب سے پہلے جنہوں نے مورچہ کھولا کردوں نے کھولا اور یہ کردوں کا قتلیام کر رہے اور دیکھئے آئیس آئی کا جو بنانے کی آئیس آئی کا جو سیریا میں جمارہ کھڑا ہوا وہ ترکی کے دوارہ ہوا ہندوستان سے جو جہادی گئے آئیس آئی میں شامل ہونے کے لئے وہ بھی اسی ترکی کے راستے سے گئے ترکی آج کی تاریخ میں یورپ کا پاکستان ہے اس لئے آمیر خان جیسے لوگوں کو یہ دماغ میں رکھنا چھئے چین کے بارے میں نہیں بولیں گے کیونکہ چین میں چلتی ہے چین کے بارے میں وہ لڈاک سے سونم مہم چھوک جو ریل ڈھی رو ہے جی پریتی پانڈے تو کو دو مہینہ ہو گیا لیکن یہ آمیر خان جو باہر جا کے ترکی میں ہاتھ ملا کے اور وہاں پہ ترکی کا بھائی چارہ نبھا رہے ایک شبد ان کے موہ سے سوشان سنگھ راجپوت کے لئے نکلا یہ ترکی چلے جاتے لیکن سوشان کے پریوار سے ملنے کے لئے نہیں جاتے اپنی سمویدنا ویقت کرنے لئے نہیں جاتے ہیں بنگ بینگ لور میں بنگ میں اتنے بڑے دنگے ہوئے اس پہ یہ ایک شبد نہیں بولتے دیکھئے یہ سیف گیم کھیلتے ہیں یہ اس کو سمجھانے کے لئے صحیح راستے پہ لانے کے لئے آتنک واد کٹرپنتی اور جہاد سے باہر واپس لانے کے لئے یہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے یہ اسی دیش میں رہتے ہیں جو ورلڈ کا سب سے بڑا دیموکرٹک کنٹری ہے اس میں ان کی پتنی کو اور ڈر لگتا ہے لیکن کٹرپنتی دیش میں جا کے ان کو ڈر نہیں لگتا بولیوڈ کے جتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں جو ان کو دیش سے کوئی لینا دینا نہیں پرتیو جی ان کو صرف پیسہ چاہیے اگر وہ پیسہ ان کا ٹرکی بانتا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں پر رہ کر دیش میں ساری برائیاں کھوج لیں گے لیکن کاروبار کے سامنے دوسرا دیش گر گالی بھی دی رہا وہ ہم دیکھ کر آن کے مل لیں گے کاروبار میں دکھتے اور وہ ایسی کاروبار لگ فالو کرتے آمیر خان کو کرو لوگ فالو کرتے آمیر خان اگر چیز کہتے تو کرو لوگ فالو کرتے آمیر خان دو لوگ سو جاؤ آمیر سو جاؤ آمیر بھارت مکھاتے بھارت پیتے لیکن پاکستان کھاتے ترگی کھاتے چائنہ کھاتے ویروت انسے ویروت کلاب ساپ 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 کلاب ساپ 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 نظر آ رہی تھی جو دیش کے ویروڈی ہیں جو دیش کے ویروڈ کام کر رہے ان سب کی سک سزاؤنی چاہیے آپ بتا دیں کہ کون تھا بیڈی پی دپارٹپنٹ کھول لے نا ہم سب ہی لیٹر ویسٹی کشمیریوں کا آتنکوادیوں کا جہادیوں کا آرے آپ نے ایکا لے رکھتا ہے کہیں سارے دیش ویروڈی باتوں کا ہم لوگ تو ہے ہی آتنکوادی آپ لوگوں نے ہم لوگ ہیں دیویندر سنگھ آتنکوادی آرے آپ کو تھوڑی دلو میں نے دو چیز میں نے دو لوگوں کا نون لیا کلام صاحب اور کساب آپ نے کلام صاحب پہ دھیان نہیں دیا آپ نے کساب پہ دھیان دے دیا جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ اسی کی طرف جاتا ہے جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ اسی کی طرف جاتا ہے آپ کلام صاحب کے پچھے ممن نہیں چل پائیں گے یہ کیسے بات ہے ہم سبھی آتنکوادی ہیں ہم لوگوں کو اپنے 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 اپن ارپی سنگھ جی ارپی سنگھ کے لیجے جارہ سکنے گا ارپی سنگھ جی پنجامین نتن یاہو آتے ہیں تو یہاں پر آمیر خان نہیں ملتے ہیں ان کو دکت ہے اور یہاں ترکی کے ساتھ ان کو کوئی دکت نہیں فرسٹ لیڈی کے ساتھ آرام سے فوٹو دی چاہتے ہیں چاہ پیتے ہیں کوئی پرابلم نہیں سمجھ میں آتا ہے ایسا کیوں ارپی سنگھ جو بات شروع میں کہی جس پر بہن ملی بٹیا ملی نراج ہو گئی بانا چاہتے ہیں اور یہاں پر اپنی ایک فلم چلانے کیلئے بھائی چاہرے کو نباتے ہیں یہ میسیجنگ کرتے ہیں بار بار کہ دیکھو ہم تو بھئیہ ایک مسلمان بھائی چاہرے نبائیں گے وہ ٹرکی ہو وہ ملیشی ہو ہم کو بھارت سے کچھ نہ جانا نہیں ہے جو بھارت کے دوست ہیں ہوں گے بھارت کے دوست وہ اسرائیل کے جب یہاں پر اجرس آتے ہیں تو ان کو کوش لنا جانا نہیں ہے ان کو سب اس بات سے مطلب ہے کہ ان کی فلم کون لوگ دیکھیں گے ان کا ٹارگٹ سیگمنٹ کیسے پورا کریں گے اور ان کو کیسے وہ کہ ان کی بھرپائی کریں گے ساری مانسکتہ گوھر کے اس بات کے میں نے شروع میں کہا کہ آج تک ایک سپنی بولو گا انہوں نے کہ کس پرکار ٹرکی نے اپنے اسی حیاء لوگوں کو بندک بنایا پیشل تین سال کے اندر وہاں ان کو دیکھتا نہیں کہ وہاں پر فنڈامنٹل فنڈامنٹل اچھی ترکی آج آئی ایس سے بڑا خطرہ خطرہ ہے دنیا کے لیے آج وہاں پورے پورے یورپ کا اور پورے اس پارٹ آسک ورلڈ کا وہ ایک پاکستان بن گیا ہے اس کو چائنہ سپورٹ کر رہا ہے ایک سپنی بولیں گے کیونکہ ان کو اپنی فلم چاہنگی ہے یہ میسیج دے رہے ہیں افراجان کو لیجے سکرین پر افراجان سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں آپ کو سب کچھ اجازت ہے آپ سب کچھ کہہ سکتے ہیں یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے ملکی لوگ تنتر میں یہاں پر ابیدیکتی کی آزادی ہے کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن اگر آپ اپنے دیش کے بارے میں بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں تو اگر کوئی دوسرا دیش جو کی ہمارے ساتھ اس کا ویہوار صحیح نہیں ہے تو اس پر بھی آپ کو کھل کر بولنا چاہیے عمردار جی سوال یہاں پر یہی آپ ایک سیلیبریٹی ہیں آپ کو کروڑوں لوگ فالو کرتے ہیں آپ کے ایک ایک واقعے کے معنی لگائے جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمیں ڈر لگتا ہے تو آپ کو کروڑوں آپ کے فالوارز کہتے ہیں ہاں صاحب ہاں صاحب مجھے بھی ڈر لگتا ہے اور ترکی میں جا کر آپ کی زبان سل جاتی ہے ترکی کے مسئلے پر آپ کچھ نہیں کہیں گے پاکستان کے مسئلے پر آپ کچھ نہیں کہیں گے چین کا مسئلے پر آپ کچھ نہیں کہیں گے کیوں بھائی صاحب میں فیدیوزوں کے مسئلے پر نہیں کہتا ہے یہ ڈبل سٹینڈر کیوں یہ ڈبل سٹینڈر نہیں ہے یہ جائلی سوچی سمجھی چال ہے آپ دیکھیں رویہ کیا ہے ابھی حالی میں جو ارداغان کے جو سٹیٹمنٹ کا میں ذکر کر رہا تھا انہوں نے بولا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور یہ بھی ساتھ میں بولا کون کر رہا ہے وہ لے ہندو کر رہے ہیں تو جب یہ بھی ہندوستان کے مسلمان اس کا جواب دیں گے یا میں جواب دوں گا اس کا جب آمیر خان وہاں جاتا ہے آمیر خان ایک عام ہندوستانی نہیں ہے وہ میں اور آپ نہیں ہے وہ ایک انفلنسر ہے لاکھو کروڑو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وشوور میں بلکل یہی پوائنٹ ہے افرا جان کو رائیے سکرین پر افرا جان میں جواب دیں گے ڈیموکرسی کی سوچنا ہوتی ہے ڈیموکرسی انڈیکس جو ای آئی یو لاتا ہے اس میں ہمارا دیش ڈیموکرسی انڈیکس میں بہت گر رہا ہے دس پوائنٹ ایک پاس نیچے گر گیا ہے یہاں کسی کو اس بات کی چندتہ نہیں کہ ہمارا دیش ای آئی یو کے ڈیموکرسی انڈیکس میں نیچے نیچے کیوں گر رہا ہے اس کی بات نہیں کریں گے کیا آپ لوگ کیا ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے دیش میں بھی تو کٹر پنٹیوں کا اب بوان مچا ہوا ہے یوپی میں ایک ایمیلے کہتے ہیں ایک مسلمان ریڑی والے کو کہتے ہیں تو مسلمان ریڑی والا ہے تو یہاں پہ اپنی ریڑی نہیں لگا سکتا وہ ابھی ویسے ہی ہے ہم نے کپل شرما کے بیان بھی دیکھ لیے انوراق تھاکور کے بیان بھی دیکھ لیے ابھی آپ افراجان کہہ رہی ہیں نیچے جا رہی ہیں یہ دیمور کریسی ہے یہ دیمور کریسی ہے کہ یہاں پر ہر کسی کو بولنے کی اجازت ہے ہر کوئی آ کر ڈیبیٹ کر سکتا ہے ہر کوئی آ کر بحث کر سکتا ہے ہر کوئی آ کر اپنی بات رکھ سکتا ہے یہی تو ڈیمور کریسی ہے سیر ہمارا دیش ڈیمور کریسی ڈیمور کریسی میں نے تو نہیں بنایا وہ ای ای ایو نے بنایا ہے ایک سب بول پائیں گے دیموکریسی کے بات کرتے ہیں ترکی میں ترکی کا تمردہ ہندوستان سے کر رہے ترکی جو کی دون ریڈکل سٹیٹ بڑھ گئے آج آپ کو ترکی کی پریشانی ہو رہی ہے آپ ترکی کی سیکیولرک کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی دیش کی سیکیولرک کا مزا پڑھاتے ہیں آپ ترکی میں جو دیموکریسی کے بات کرتے ہیں ارے دیشانی بات تین مہینے چلایا آپ نے بندگ بنا کے پورے دلی کو پورے دلی کے لوگوں کو بندگ بنایا آپ نے کھرین اپاپی دیموکریسی کی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے دیش میں جو بات کرتا ہے دیموکریسی کی اس کو آپ اٹھا کے اینے سے لگا کے جیل پر ڈال دیتے ہیں یہ جس بھی میری اور پٹوی میری کیسے چلے گا شریف شریف لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے کیا شریف لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے کفیل خان کا کیا جرمی کفیل خان کا کیا جرم تھا کفیل خان سے تو آپ سے اینے سے لگا دیا ایک بکٹر تھا اس نے بیان دے دیا بھارت سرکار کے پاس رپورٹ ہوگی ان کی خلاف بھارت سرکار کے کھلاف بھی موکریسی کی تکار کی شریف آدمی کو تو نہیں اٹھا کے جیل میں ڈالا ہے کون سا شریف آدمی کو جیل میں ڈالا ہے آپ کو تو نہیں ڈالا آپ کو تو نہیں ڈالا جMs شریف لوگوں کو جیل میں رابط اور جنو اللہ لہو جنو اپنی پر ایسی چینل میں بھی تیبیٹ کر رہے تھے اور کشویر سے بھی ایک ایک اپنی اپنی دنیا آپ یقینی مانو گے وہ پاکستانی شرمسار ہو گیا کہ اگر ہندوستان کے ساتھ تیلیویجن کے اوپر یہ ہندوستان کو اس طرح سے گالی دیں گے ہندووں کو اس طرح سے دیمنائز کریں گے اور ان سے کوئی زندہ بات بولیں گے تو پاکستان کی اس کو شرمہ نہیں تھی پاکستانی کو اور وہ جو پینلس کشمیر سے تھا وہ ہر دن ہر چینل پہ ہوتا ہے پاکستان میں ہوتا تو کئی دن پہلے فاسی کے پندے پہ ہوتا ہے یہاں پہ کشمیر کے پرتکتہ وادی جنہوں نے کشمیری ہندو کا نرسنار کیا ان کی اوقات اتنی ہو گئی تھی کہ وہ دلی میں پردائم منتری کے کارلے میں میں پہنچ جاتے تھے جن کو تیس سار پہلے فانسی پہ ہونا چاہیے تھا جموکرسی کی بات کرتے ہیں کیا جموکرسی ہے پوچھلے آپ نے کتلے مہینے پوری دلی کو بندی بنا کے رکھاتا ہے شاہین باگ سے اور شاہین باگ سے نعرے کیا لگ رہے تھے شاہین باگ سے نعرے لگ رہے تھے تیرا میرا رشتہ کیا لائلہ اللہ ہندو اور ہندووں کے سیمبلز اوم کو آپ نے دیمنائز کیا ہندووں کو بدنام کیا آپ دیموکرسی کی بات کرتے ہیں وشو میں یہ آپ جیسے لوگ امریکہ کے میکزینز کے اندر ایڈیٹرز کے اندر یہی لکھتے ہیں یہی ہندووں کو دیمنائز کر کے لکھتے ہیں تب وہاں سے بولا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ہندوستان میں مسلمانوں کا خطرہ ہے اردو گھان کو کیسے پتا چلا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قتلیام ہو رہا ہے وہ آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ ان کو ایک خبر دیتے ہیں اور آمیر خان جیسے لوگوں کا فرض منتا ہے وہ اردو گاروں کی بیگو کو بتا چلا جواب 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 دیجئے جی USPIRF ریپورٹ جو ہوتی ہے اللہ لیت امبردار جی USPIRF ریپورٹ جو ہوتی ہے وہ پورے دیش میں دیکھتی ہے کہ مذہبی قطرپن کتنے قطر ہو رہے ہیں اسی ریپورٹ نے آج پہلی بار 20 سال میں ہندوستان کا نام لکھا تھا کہا تھا کہ BJP کی سرکار میں یہاں کے مذہبی قطرپن جو ہے ان کو ہوا مل رہی ہے انہوں نے شاید USPIRF کی ریپورٹ پڑھلی ہوگی USPIRF کی ریپورٹ نہیں بنائی USPIRF کی ریپورٹ آمیر خان میں نہیں بنائی وہ تو یونائیٹی نیز سے بنائی وہ تو امریکوں میں بنی اور انہوں نے پاکستان پیری ہر سر نکلی کی آپ آپ سائیں گے کہ وہ آپ کو کتری بار جیل میں ڈالا ہے سب اس گھنٹے زہر اگلتے رہے تو ٹیلیوجین کے اپر موڈی کو گالی دیتے رہے تو موڈی کو گالی دیتے رہے تو زہر اگلنا بولتے ہیں یہ تو ایسی بات ہوتی ہے کہ اگر کشمیری پندیتوں کا نرسگار ہوا اگر آپ زندہ ہے تو آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں آپ ایسی بات کر رہے ہیں کفیل خان کو آپ پی جیل میں ڈالا اس نے کیا کیا تھا افراجان جی اگر مقدمہ درج ہوا کوئی جیل گیا نیائے ویوستہ ہے نا ہندوستان میں نیائے ویوستہ ہے نا ہندوستان میں یا اس پر بھی یقین نہیں ہے یا اس پر بھی یقین نہیں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چالیس ہزار لوگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے کوئی بات نہیں نیائے ویوستہ ہے کوٹ ہے چھو کھل جائیں گے کسی دن سوال یہ کہ دو سال تو فلال آپ نے جیل میں رکھ دیا نا ایسی کے اندر آپ کو دیل میں دائے ویوستہ ہے آپ کو دے چھو کھل جائیں گے چار پڑا سال میں آپ کٹر پاندوں کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے ایسی میں کاؤل ہوگا وہ تو جیل جائے گا جیل کے دروازے کھلیں آپ نے کھلے کوئی کھلے ایسی آپ آپ پر 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 کراہ ہے آپ یہ کام کریں جیل جن پھائی جانو کو جیل میں ڈالا گیا وہ ان کو سب کے لیے سب کے لیے کارٹی آئے بھارت سرکار پہ ان سارے بھائی جانوں کے لیے ایک آٹلیا ہی ڈالیے اور بھارت سرکار اگری منطرالے سے پوچھئے کہ بھائی این ان بھلا بھلا لوگوں وہ آپ نے جیل میں کیوں ڈالا ہے یہ اگر بہت اچھا کام کر رہے تھے یہ دیش کو جوڑنے کا کام کر رہے یہ بھائی جانوں کے لیے ایک بات تو صاف ہے کہ کوئی بھی عام ہندوستانی یا کوئی بھی عام ناغرک اگر آپ اپنے دیش کے اندر آپ کو کچھ چیزیں غلط لگتی ہیں تو یہاں میں آزادی ہے بولنی کی